ان عورتوں سے پوچھو کیا کر رہی ہے باہر میلے میں ان کا کیا کام ہے کیوں گھوم رہی ہو تم میلے میں اور جلسوں میں نئے کپڑے پہن کر آنے کا مقصد کیا ہے جلسوں میں لپشٹک لگانے کا مقصد کیا ہے جلسوں میں آ رہی ہو تو کریم و پاڈر لگانے کا مقصد کیا ہے جلسوں میں آ رہی ہو تو چبکتی ہوئی سالیک پہن کر آنے کا مقصد کیا ہے اور کل کی تقریر میں میں نے کہا تھا محلدار پارا میں وہ جملے زیب تو نہیں دیتے ہیں لیکن کہنا پڑتا ہے مجبوری میں جب زخم پرانا ہو جائے اور صحیح نہ ہو تو ہومیوپیتک دوا سے علاج نہیں کیا جاتا ہے چھوڑا اٹھایا جاتا ہے آپریشن کرنے کے لیے قسم خدا کی ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے دردس کتے دوڑ رہے ہیں یہ حال ہے ہاں یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے مجھے لیکن کہوں گا روک کے دکھاؤ مجھے یہ صورتحال بنا کے رکھ دیا آپ نے جلسے بھی جب محفوظ نہ رہے بے پردگی اور اور یعنیت کا ننگا ناچ جب جلسوں میں بھی ناچا جانے لگے تو پھر کہاں روح تلاش کر رہے ہو آپ نے سواب کیلئے سے یلسہ کیا یہ سواب ملے گا آپ کو مردوں سے آواز نہیں آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں اور عورتوں کی آواز ابھی بھی یہاں تک آ رہی ہے آ رہی ہے نا ہاتھ دیکھ لیں پتہ نہیں کون مشورہ دیتا ہے اتنا قریب ان عورتوں کو بھی ڈھال لے آپ کو ان کو تو دو کلومیٹر دور انتظام کرنا چاہتے ہیں یہ تو ساڑھی کتنے کیا ہی تیری کہاں سے لی تو نے چپل کے ساں میج کر رہی ہے آج تو بھاؤ معلوم ہو گئے ہوں گے ساڑھی کے اور چپل کے سب کو اور کل وہ جائیں گی مالدہ اور گاجول کے بازار میں وہ پھلا میری سہیلی لے گئی تھی تمہاری دکان سے ویسی دکھاؤ ہمیں یہ جلسے کا فائدہ ہوا ہے جلسے کا فائدہ یہ نہیں ہوا کہ آج فلاں بولانا نے نماز پہ یہ بولا اور فلاں نے یہ بولا آج ہم ویسے کر کے دکھائیں گے یہ صدقہ کریں گے یہ یہ فائدہ نہیں ہوا فائدہ کیا ہوا اپنے بھائیوں سے جا کے کہیں گی فلاں کی بہن بھی آئی تھی بڑی خوبصورت ہے ہم نے تیرے لیے دیکھ لی یہ فائدہ ہوتا ہے جلسوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے ہتنا قریب انتظام اور عورتوں کی چونچے تم بند کرا دو کبھی نہیں ہو سکتا کہ جہنم میں ہماری تعداد زیادہ نہ ہو عامل کے لیے دو گھنٹے کی تقیر نہیں ہوئی تھی تین گھنٹے کا لیکچر نہیں ہوتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں اس عورتوں نے کیا کہا ان عورتوں نے قلنا و بیما قلنا جمع مذکر غائب کا سیگا یہ بدلارہ ہوئے ایک نے نہیں ساری عورتوں نے کیا کہا اے اللہ کے رسول ہمیں وجہ بتائیے ریزن عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں دکھائی دیں تو اللہ کے رسول نے پہلا ریزن پہلی وجہ بتائی تکسرن اللان اور دوسری وجہ بتائی تطفرن العاشیر پہلی وجہ لانتان زیادہ کرتی ہے زبان بہت چلاتی ہے مو بہت چلاتی ہے تمہارا مو بند ہوتا ہی نہیں حقیقت ہے دو عورتیں اگر کہیں بیٹھ جائیں تو کمپنی مل جاتی ہے دو مرد اگر ٹرین میں جائیں گے تو تھوڑا سکون مل سکتا ہے لیکن اگر دو عورتیں ٹرین میں چلی جائیں تو چوبیس گھنٹے کا سفر بہت آسانی سے کر جائے گا بات کرتے 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 کیونکہ ہمیں اور آپ کو ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہوگا ان کو تو پورے خاندان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے ایک بادشاہ نے اعلان نکالا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا ہی نام دیں گے تو جھوٹوں کی کمی تھوڑی تھی ایک آیا بادشاہ نے کہا بھک یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے دوسرا آیا اس نے کہا یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے تیسرا آیا بادشاہ نے کہا یار جھوٹ بولو یار یہ تمہارا کوئی جھوٹ ہے بڑا جھوٹ جو بولے گا اس کو سب سے بڑا ہی نام دیں گے لاشٹ میں ایک آدمی آیا کہنے لگا میرا بھی ایک جھوٹ سن لو کہا کیا بہت سی عورتیں بیٹھ ہی ہوں گی یہ خواب نظر آ سکتا یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے کہا آگے تو سنو یار آپ بولتے ہیں بہت تو س نے کہا بادشاہ سے پوری بات سنی نہیں بیچ میں بولتی ہے میں نے خواب دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں بیٹھیں ہوئی ہیں اور ساری عورتیں خاموش بیٹھیں ہوئی ہیں بادشاہ نے کہا کیا جہاں تک نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں کہا اور سب خاموش یہ ہو ہی نہیں سکتا کیوں کہ دو عورتیں خاموش نہیں بیٹھ سکتی اور اتنی عورتیں خاموش اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کو سب سے بڑا عوال دیا سب سے بڑا عنام دیا سب سے بڑا عنام تو یہ عورتوں کا ایک ریکارڈ ہے اور اس ریکارڈ کو اللہ کے رسول نے یہی کہا تُقْسِرْنَا لَان تم لان و تان زیادہ کرتی ہو ایک دوسرے کی برائی زیادہ کرتی ہو ایک دوسرے کی غیبتیں زیادہ کرتی ہو ایک دوسرے کی برائیوں میں لگی رہتی ہو وَتَقْفُرْنَا لَاشِیرْ اور دوسری تم شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی شوہروں کی نافرمانی اب بتاؤ آدمی بچھارا کیا کرے میرے ساتھ بھی یادتا ہوتا ہے ایک بار میری بیوی نے پوچھا میں مائے کے جا رہی ہوں چلی جاؤں پاس میں ہی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤں کوئی بات نہیں بہت دنوں سے نہیں گئی ہاں تم تو چاہتے ہو کہ میں چلا جائے چلی جاؤں تمہیں تو اچھا لگتا ہے میں نے کہا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ عَلَّا بِاللَّهِ بیار تم نے اجازت مانگی میں نے دیتا ایک دو مہینے کے بعد پھر کہنے لگی کہ میں چلی جاؤں تو یہ امی کی طبیعت خراب ہے میں نے کہا نہیں نہیں ابھی تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دو چار دن دن کو ہم دونوں چلیں گے وہ دیکھنے کے لئے لو تو میں تو آپ کے گھر میں کیا نوکر قید ہو کے رہوں میں جب بھی جانا چاہوں تو آپ بھیجیں گے نہیں 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 اب میں نے کہا کہ نہ جاؤ تو قید کر کے رکھ رہا ہوں اور میں نے کہہ دیا چلے جاؤ تو کیا ہو رہا ہے لو تمہیں تو کوئی فگر ہی نہیں کتنی آسانی سے کہنے چلے جاؤ اس کا ملک تمہیں میری ضرورت ہی نہیں یہ عورت اسی لئے کا تیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوں اس کے ناز و لکھرے کو برداشت کرنا پڑے گا ایک صحابی کا واقعہ بتاؤں حضرت ان کی بیوی سے ان کو بڑی پریشانی تھی تو وہ اپنی شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس گئے کہ حضرت عمر کو کہوں گا تو حضرت عمر ڈھنٹیں گے میری بیوی کو صحیح ہو جائے گی تو وہ گھر پہ گئے اور دروازے کو دستک دی وہ در سے آواز آئی اندر سے باہر بیٹھو میں ابھی آ رہا ہوں اور دیکھا کہ اندر شور ہو رہا ہے تو اس نے کان لگایا صحابی نے حضرت عمر فاروق کے دروازے پر تو کیا سنتا ہے کہ عمر فاروق کی بیوی عمر فاروق پر برس رہی ہے یہ وہ تمہیں ہوش نہیں یہ نہیں کھانا نہیں سبزی کیسے آئے گی کھانا کیسے جی جی کرتے چلے آ رہا جی ٹینے آ جائے گا آ جائے گا اب وہ کہنے لگا لو یہ کیا میرا علاج کر رہے گی خودی اس بیماری میں مبتلا ہے وہ چل دیا وہاں سے وہ چل دیا تھوڑی دیر میں حضرت عمر نکلے اس کو جاتا ہوا دیکھا اے حضرت ادھر آو وہ کہتا کیا ادھر آو جی ارے تم کسی کام سے آئے تھے بغیر کام کے چلے جا رہے ہو آو کیا بات ہے کوئی کام نہیں ہے ارے کوئی کام نہیں ہے کیا ملک کہا میں نے کام سے آئے ہو پھر کہہ رہے ہو کوئی کام نہیں ہے کہا نہیں امیر المومنین جس کام سے آیا تھا وہ آپ کے بس کا نہیں ہے کہا کیا ملک کہنا کیا چاہتے ہو کہا امیر المومنین میں اپنی بیوی سے بہت پریشان تھا اور ہوں اور ابھی تک ہوں تو میں آیا تھا کہ آپ کو اپنی بیوی کی پریشانیاں بتاؤں گناہوں تکلیفیں کتنی دیتی ہے تو آپ ہمارے بیوی کو ڈانٹ دیں گے یہاں آیا تو دیکھ رہا ہوں آپ ہی کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی ہے آپ اپنی بیوی کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو میری بیوی کو کیا سمجھا پا رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹھ ہو جائے اور سنو کہا کیا تمہارے گھر کھانا کون بناتا ہے کہا میری بیوی کہا کھانا بنانا اس کا حق نہیں ہے شریعت میں بتاؤں گے نہ بتاؤں اگر کہہ دوں گا تو ڈر لگ رہا کل سے یہ گھر کی عورتیں کہیں ایسا نہ ان سے چڑ بیٹھے حضرت عمر فاروق نے کہا یہ کھانا بنانا عورت کا حق نہیں ہے شریعت میں نان نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں مہر متین کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے اتنا اتنا مہر علاوہ نان نفقہ یعنی پکی ہوئی روٹی پکا ہوا کھانا کھلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن اللہ نے میری بیوی کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی ہے کہ وہ گھروں میں باورچن بن جاتی ہے ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارے بچوں کی پیشاب و پائے کھانے کو کون ساف کرتا ہے کہا میری بیوی کہ یہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے بچہ آپ کا ہے بیٹا بیٹی جو ہے وہ باپ کا کہلاتا ہے بچہ پیدا ہو جانے کے بعد وہ باپ کا ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے پیشاب و پائے کھانا کرے تو ساف کرے لیکن وہ ہمارے لیے بیچاری اس لیبل پہ آ جاتی ہے ہمارے بچوں کے لیے وہ آیا بن جاتی ہے اور وہ اس کا پیشاب و پائے کھانا بھی ساف کر دیتی ہے ایک ایک چیز گناتے گئے ایک ایک چیز گناتے گئے کہا جب یہ ساری چیزیں ہماری عورتیں ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے کر دیتی ہیں تو کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ان کی تھوڑی سی ڈانڈ سن لیں ان کی جائز بات بھی سن لیں گھر چلانا ہے تو ان کی تھوڑی بہت ڈانڈ بھی سنو چلے جاؤ اور آئندہ ایسا مت کرنا کیا تم نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں سنا کہ بھی بھی عورت جو ہے وہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی تیڑی ہوتی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو طلاق لے لے گی یا ہو جائے گی لیکن وہ بالکل صدرے گی نہیں اس لیے تھوڑا بہت اس کی کجی اور کبھی کو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اشارہ چلائے گا چلائے گا میری ماں بہنوں ہاتھ جوڑ گیا بنتی کر رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ کل تم یہ کہنے لگو کھانا تم بناو مولانا صاحب نے کہہ دیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ایسا نہ ہو بہت کم جگہوں پر ہم یہ بیان کرتے کرتے ہی نہیں کیونکہ آج کل عورتیں غلط استعمال بھی لے لیتی ہیں ایک بار میں نے کسی جلسے میں کہہ دیا تھا کہ اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی کو پورا خرچہ نہیں دیتا بیوی بچوں کا تو بیوی اپنے شوہر کی جیب سے یا علماری میں سے اتنا پیسہ لے سکتی ہے اس کو بتائے بغیر جس کو چوری نہیں کہا جا سکتا ہے بتائے بغیر لے سکتی ہے جتنے میں اس کا اور اس کا خرچہ چل جائے یہ جیسے ہی میں نے جس تقریب میں میں نے کہا دوسرے دن میری جیب سے پانچ ہزار روپے غائب ہو گئے اس دن سے بیان کرنا چھوڑ دیا یہ تو ناجائز استعمال کرتی ہے اتنی اجازت دے دو سو دو سو روپے کی تو ان کا سو دو سو روپے میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پانچ ہزار پھر یہ ہوتا ہے کہ مولانا نے کہا تو تھا لے سکتے تم دیتے نہیں اس نے ہم نے لے لیا ارے اللہ کے بندی میں نے تو یہ کہا ہے کہ جتنے میں تیرے گھر کا بچوں کا گزر بسر چل جائے اتنا ہاں تو کیا ہوا سالی پرانی ہو گئی نہیں لائے پھر انڈ لبلی ختم ہو گئی لینے جانا ہے اور پرفیوم بھی تو ایسے ایسے آ رہا ہے میک اپ کے سامان بھی تو ایسے ایسے اب ایک میک اپ چلا بارڈر پروف ہم نے تو بارڈر پروف شامیانہ سنا تھا بارڈر پروف ہم نے جیک وہ سنی ہے گھلی سنی ہے لیکن اب بارڈر پروف میک اپ میک اپ کر لو اس کے بعد چاہے کتنا نہائیے دھوئیے میک اپ ہڈنے والا نہیں پانی بارڈر پروف میک اپ بھی اب چلنے لگے اور یہ چلانا پڑ رہا ہے کیونکہ بندرییں بھی میک اپ کر لیتی تھی اور جب ان کا چہرہ دھلتا تھا تو آلی تیڑی کی دھرچی نکلتی تھی تو ان کے بچے بھی نہیں پہچانتے تھے اس لیے ضرورت پڑی ایسے میک اپ کی جو ٹھکا رہے ان کے چہرے پر اس لیے وہ میک اپ بنانا پڑا بنانا پڑا اب وہ بچاری اسی سال کی بڑھییں بھی لگا لیتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ پچیس تیس سال کی جا رہی ہے پچیس تیس سال کی ایک صحیح واقعہ ہے میں بتلا رہا ہوں بھوپال کا صحیح واقعہ ہے بچاری یہ ستر پچھتر اسی سال کی بڑھی اور اس نے نقاب پہل لیا خوبصورہ صورت بوٹے والا پھولوں سے چڑھا ہوا اور وہ نقاب لگا کے جا رہی تھی چہرہ اے رہا اس کا چھپا ہوا تھا خوبصورہ برکہ اب وہ جا رہی تھی تو اٹھارہ بیس سال کا لگا اس کے پیچھے لگتا یہ سوچ کر کہ برکہ اتنا اچھا ہے تو برکے والی کتنی اچھی ہوگی نقاب اتنا اچھا ہے تو نقاب والی کیسی ہوگی اچھا وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی اپنی عمر کے حساب سے یہ سمجھ رہا تھا مجھے لائن مار رہے ہیں لفٹ دے رہی ہے دھیرے دھیرے چل رہی اس ملکہ سیڈنگ ہو جائے گی تو وہ دھیرے دھیرے چل رہے یہ بچارہ سمجھ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے اپنا نقاب اٹھایا اور تتلاتے ہو بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے میں تو تیری امہ کی عمر کی ہوں اس نے کہا کم بخط میری تو ایک گھنٹے کی محنتی بیکار چلی گئی تو اس کو بھی گصہ آیا اس نے گصے میں کہا ہم اپنے لیے نہیں اپنے اببا کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں کیا کرے ایک گھنٹہ یہ اس کا بیکار ہو گیا یہ صحیح واقعہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں اور جس لڑکے نے ایسا کیا وہ ہمیں آکے بتا رہا تھا کہ بھائی مولانا آپ تو دوستی ہو گئی ہے بتانا پڑھ رہا بتا دیا لیکن جلسے میں بیان مت کرنا میں نے کہا جلسے میں تو بیان کروں گا لیکن تیرا نام نہیں بتا ہوں اب یہ حال ہو رہا ہے تو برقے ایسے کپڑے ایسے اور جلسے بھی اس سے محفوظ نہیں عبادت کی روح کو پہچاننے کی کوشش کیجئے عبادت کی روح کیا تقویہ اور اللہ نے کیا کہا آئی مانو والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کی اس سے ڈرنے کا حق ہے آئی مانو والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کی اس سے ڈرنے کا حق ہے یہ ایک اور چیز ہے اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے اللہ سے ڈرو کیسا ہے اللہ دیکھ رہا یہ ڈرنے کا ملتب ہے اللہ سے ڈرو کا ملتب یہ نہیں جیسا ڈرنے کا حق ہے یہ حق کیا ہے حق کا تقاتی ارے کچھ تو مطلب ہوگا آگ سے آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں آگ سے ڈرتے ہیں لیکن آگ تو دیکھ کر بھاگتے تھوڑی ہیں آگ سے ڈرنے کا حق کیا ہے اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالو اس کے اندر جمپ نہ لگاؤ یہی تو ڈرنے کا حق ہے زہر ہے آپ کے ہاتھ میں لیکن اس کو آپ چھو بھی رہے پکڑ بھی رہے لیکن ڈرتے بھی ہیں اور اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے اس کو آپ استعمال نہ کریں کھائیں نہیں یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور شیر سامنے آ گیا تو آپ بھاگ رہے ہیں کیوں یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے کیونکہ نہیں بھاگیں گے تو پھار دے گا چلتی سے پیڑ پر چڑھ گئے اس سے ڈرنے کا حق یہی ہے سامپ کو دیکھ رہے ہیں اس سے بھی ڈر ہے زہریلا سامپ ہے لیکن اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے اس کے موہ میں آپ انگلی نہ دیں اس کے قریب نہ جائیں اگر نہ ڈس لے گا اور کار لے گا یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تو جیسے آپ ہر چیز سے ڈرنے کا ایک حق ادا کرتے ہیں اللہ سے بھی ڈرنے کا ایک حق ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرا جائے اور جن کاموں کے کرنے پر اس نے عذاب جہنم بتایا ہے جہنم کا عذاب بتایا ہے ان کاموں سے بچا جائے یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود اور بیاز کھانے کو حرام قرار دیا ہے تو اس سے بچا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے میراج ہوئی سفر میں گیا میراج پر اور مجھے جہنم دکھائی دی تو میں نے خون کے بلڈ کے ایک تالاب میں ایک ندی میں میں نے کچھ لوگوں کو ڈپکیاں لگاتے ہوئے دیکھا ہے بدبودار خون پی رہے ہیں اور اسی میں تیر رہے ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں فرشتہ ایک پتھر مارتا جب وہ کنارے پہ آتے وہ پھر بیچ و بیچ میں پہنچ جاتے اور اسی بدبودار خون پی رہے ہیں کھا رہے ہیں اور اسی میں ہیں میں نے پوچھا منہ اولا یا جبریل آئے جبریل یہ کون لوگ ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ دنیا میں غریبوں کا خون چوسہ کرتے تھے یہ دنیا میں مجبوروں کا خون چوسہ کرتے تھے سو روپے دیتے تھے اور ایک سو بیس وصول کرتے تھے ایک ہزار دیتے تھے بارہ سو وصول کرتے تھے ایک لاکھ دیتے تھے ایک لاکھ بیس ہزار روپے بصول کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قریبوں کا خون چوسا ہے مجبوروں کا خون چوسا ہے آج سودھ کھانے والے ہیں آج ان لوگوں کو خون بدبودار خون کے طالعب میں گوتا لگوایا جا رہا ہے اسی خون کے طالعب کے اندر ان کو ڈال دیا گیا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سودھ اور بیاز کھانے والے کے چھتیس درجے ہیں چھتیس درجے ہیں ایک حدیث میں ستر درجوں کا ذکر بھی آتا ہے لیکن ستر درجے والی روایت چھتیس درجے والی روایت سے کم درجے کی ہے وہ حسن ہے اور یہ صحیح ہے چھتیس درجے ہیں چھتیس درجے یعنی سودھ اور بیاز کھانے والے سودھ کے چھتیس درجے ہیں پوچھا گئے اللہ کے رسول ہلکا درجہ کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان چھتیس درجوں میں سب سے ہلکا درجہ سودھ کئی ہے کہ کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کو جو گناہ ملے گا اس کو جو سزا ملے گی وہ سودھ اور بیاز کھانے والے کی سب سے ہلکی سزا ہوگی اس کے علاوہ پیتیس سزائیں اس سے زیادہ اس سے بڑھ کر ہوں گی ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ چھتیس مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو چھتیس مرتبہ زنا کرنے کے بعد جو سزا ملے گی وہ سودھ اور بیاز کے کھانے والے کی سب سے ہلکی سزا ہوگی زنا تو ویسے ہی حرام ہے اور پھر اپنی ماں کے ساتھ زنا اس کی قباہت اور اس کی برائی کا اندازہ تو آپ لگا نہیں سکتے زنا تو ویسے ہی غلط ہے حرام ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا بعض روایتوں میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل اور قتل کے بعد زنا زنا تو ویسے ہی سب سے بڑے گناہوں میں گناہ مانا جاتا ہے اور پھر اپنی ماں کے ساتھ زنا یہ اور اپنے اندر ایک برائی رکھتا ہے اور پھر وہ بھی ایک بار نہیں چھتیس مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے سود اور بیاس کھانے والے کا یہ حل کا عذاب ہوگا کتنے لوگوں کے بینک بیلنس سب ہی گئے ہیں کتنے لوگوں کی الائیسی چل رہی ہے بولانا پوچھو ایف ڈی فکس ڈیپوزٹ دس سال کے بعد بچی پیدا ہوئی ہے ہاں ٹھیک ہے پانچ لاکھ روپے اس کے لئے آپ کر دیا ہے جب میری بیٹی بیس سال کی ہوگی شادی کر دیں گے فکس ڈیپوزٹ سود اور بیاس تو اب تقویہ کا مطلب کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا اللہ نے جب اس کو حرام قرار دیا نبی نے حرام قرار دیا تو اس سے ہم بچیائیں جو چیزیں بتائی گئی ہیں امام کائنات کیا کر رہا ہے اب کیوں لگا رہا ہے اس پیانے یہ والا مائک لگائیں گے ہاتھو لاؤ لاؤ جلدی لاؤ تو پورا گلائی چوز لیا تو اب لاؤ رہا ہے مرنے کے بعد ہی مائک کی سیٹنگ سے ہی نہیں ٹاٹ 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 کر ٹاٹ کر آیا چلا گا کدھر لیا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرونا واقع ہے مون تو تھا ہی اس کامل ٹھیک ٹھیک صحیح ہے نا ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم نے اس کو حرام قرار دے دیا تو اس سے بچا جائے یہی تقوی کا مانگا ایک اور چیز ایک اور مثال سے سمجھئے حضرت عبی ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ آئے عبی تقوی کیسے کہتے ہیں سنیے تقوی کیا ہے بار بار آیا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یہ ڈر کیا ہے اس مثال کو سمجھ لیجئے پورا تقوی سمجھ میں آ جائے گا پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گا حضرت عبی نے حضرت عمر سے کہا آئے عمر تقوی نہیں جانتے ہو کسے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے سمجھائیے تقوی کسے کہتے ہیں کہا عمر کبھی جنگل میں گئے ہو ہاں جنگل میں کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہوں اور آپ کے پیر میں چپل نہ ہو اور جانا بھی ضروری ہو گزرنا بھی ضروری ہو تو آپ کیا کریں گے اب جو بھی اٹھے گا موبائل والا اس کا موبائل ہم چھین کی ہاں رکھ دیں گے آپ لوگ سیڈی نہیں کر پا رہے ہیں اجازت دینے کا ملک یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک تو اتنا ہونچا ہونچا کر دیتے ہیں کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دکھائی نہیں دیتا آپ کے تو ایکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے چلہ آپ کا چینل بول تو دیا آپ ہی کی تو طرف داری کر رہا ہوں آپ کا بولنا ضروری ہے جو لیے بھی اعاند